موسیقی ہیلو دوستو سواگر تھے آپ کا میرے چینل آمیر دفمین میں اور گائز آج ہم آئے ہیں انڈیا ورسوس آسٹیلیا کا میچ دیکھنے کے لیے فراش شاکپورٹلا میدان میں جو کہ دلی کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور اسٹیڈیم ہے یہ سو گائز آج میچ ہے انڈیا ورسوس آسٹیلیا کا آلڈیڈی ٹاؤس ہو چکا ہے جس میں میں کافی زیادہ لیٹ ہو چکا ہوں آلڈیڈی ٹاؤس کا ٹائم تھا ون تھرٹی پی ایم لیکن میں یہاں پر پہنچا لگ بک دو بجے کی آس پاس میں اور یہاں پر دیکھا تو کافی زیادہ بھیل آلڈیڈی جبا ہو چکی تھی سارے لوگ سارے اپنے اپنی سیٹوں پر موجود تھے اور لگ بک بک چکے ہیں تو پیار کے دو میچ سٹارٹ ہونے میں بس کچھ ہی دیر واقع ہے بیکوز جو میچ سٹارٹنگ کا جو ٹائم ہے وہ 2.30 پی ایم ڈھائی بجے سے سٹارٹ ہوگا میچ سو انڈیا ورسوس آسٹیلیا کے سارے کھلالی میدان پر آ چکے ہیں جس میں آسٹیلیا نے ٹائم کو جیتا ہے اور انڈیا فیلڈنگ کرے گی پہلے اور دیکھنا ہوگا کہ اب میچ جیتے گا کون کیونکہ یہ تین کی سریز تھی جس میں ایک انڈیا اور ایک آسٹیلیا نے میچ جیتا ہوا ہے اور یہ فائنل میچ ہے آج یعنی کہ جو آج جیتے گا وہ اس سریز کا دعویدار اور حق دار ہوگا دیکھتے ہیں میچ اور میں یہاں پر آیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں انڈیا اورسٹیلیا کا میچ دیکھنے کے لیے سو گائی ساب میچ سے شروع ہونے کے لیے بس کچھ ہی دیر باقی ہے جس میں فیلڈنگ کے لیے سارے لوگ شکھر دھوان جو کہ ابھی ہمارے سامنے موجود ہیں لگ چکے ہیں فیلڈنگ میدان میں اور اپنے براٹ کولی جو اس ٹیم کے کیپٹن ہے وہ بھی فیلڈنگ میدان پر آ چکے ہیں اس کے ساتھ میں سارے ہی کھلالی اپنے اپنی پوزیشن دے چکی اور اس کے ساتھ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کی میچ کون جیتے گا کیونکہ آج تک میں نے لائب میچ نہیں دیکھا تھا جو کہ آج میں اتنے بڑے میدان اور اتنے بڑے کرکٹروں کو دیکھنے کے لیے لائب پہنچا ہوں اور یہاں پر میچ کی پہلی وال جو ہے وہ فکنے کے لیے بوم رہا آ چکے ہیں پہلی وال میچ چکے ہیں دیکھنے ہیں انٹرسٹنگ میچ اور لگ بگ آٹھ میں اوبر میں پہلا بکٹ جا چکا ہے فنچ کا جو کی سنٹنگ 48 رن مارکے گئے ہیں یہ ان کے 50 نہیں بن پائی اور دیکھتے ہیں کہ نیشٹ اپ آتا کون ہے میدان پر ہوسٹی لے کی سب سے بڑے ہیٹر میکس بیل اب آئے ہیں میدان پر بکوز ایک بگٹ آلیڈی جا چکا ہے جو کی فنچ کا گیا ہے انہوں نے 50 نہیں بنا پائے وہ اپنے ٹیم کے لیے لیکن اب دیکھنا لازمی ہوگا کہ وہ میکس بیل جو آئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ٹیم کے لیے رشاپند انڈیا کے جو ابھی نیو کیپر بنے ہیں ان کے دورہ کافی زیادہ میس فیلڈ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے مشٹر ماہی کو یاد کیا جا رہا ہے بار بار اور اسٹیڈیم میں مجھا اتنا آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ آسٹریلین کے بیشٹ پلئیر جو کی اسمان خوضہ کا لگتار تیسرا ہنڈر ہے یہ تیسرا ستک ہے اور کنٹیونیسل انہوں نے ستک مارے ہیں جس کی وجہ سے ایک میچ انڈیا نے اور ایک میچ آسٹریلیا نے جیتا ہے اور پھر آج جو کی تیسرا میچ ہے ان فائنل ڈے ہے آج میچ کا اس میں بھی انہوں نے تیسرا ستک مارا ہے اور اسی کے ساتھ آسٹریلین وال لباجوں نے بنائے ہیں دو سو ستاسی رن پچاس اوگر میں چھے بکٹ کے نقصان پر یہ میری لائف کا پہلا میچ ہے لیکن اس میچ کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے ہر میچ دیکھنے کے لیے آنا چاہیے کیونکہ بہتی زیادہ مجھا آتا ہے بہتی زیادہ گذر بہتی زیادہ شور شرابا انڈیا آسٹریلیا ہر تلیکے کے دیسی بھی دیسی فین ہوتے ہیں یہاں پر آسٹریلیا آسٹریلیا کے سارے بھلاڑی آ چکے ہیں میدان پر اب انڈیا بیٹنگ کرے گا دیکھتے ہیں کون جیتے گا بہتی زیادہ بہتی زیادہ بہتی زیادہ موسیقی 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 موسیقی